بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون ویلکم تو دلیٹن اکیڈمی میں سیلو وحید احمد ٹوڈے ویڈسکس باوٹ سائیکو سیکسول ڈیسورڈرز یا پیریفیلک ڈیسورڈرز نمبر ون لیکچر نمبر تھرٹی فائی ان فیکٹ جو سیکسویلٹی ہے ہمارے موسٹ پرسنل ایریاز آف لائف میں شمار ہوتی ہے تو ہم جو ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ فینٹیسیز کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ پریفرنس کا جو کہ ان کو سیکسولی ان کو شاک کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فنکشننگ مطلب کہ نارمل سیکسول فنکشننگ کے علاوہ ان کے جو لیول ہے وہ اپ ہو جاتا ہے جن کو وہ انوانٹڈ کہہ لیں یا اس کے علاوہ حامفل ویز میں کر کے شو اف ہونا لگ جاتے ہیں تو ان کو اب نارمل کہتے ہیں اب جو نارملٹی ہوتی ہے اس کو ہم ایویویٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے سیکسولی سپیشل طور پر سیکسولی بیہیویئر تو وہ ایک اس لیول تک ہوتا ہے جو کہ ایکسپٹیپل ہو لیکن جو ایکسٹریمیسٹ پوائنٹ ہے اس کا ایکسٹریمیلی جو ہے وہ اگر وہ اب نارملی بیہیویئر کرنے لگ جائیں تو ان کو شو آف کرنے لگ جائیں ان کا جو ایٹیچوڈ اور بیہیویئر ہے ہے اور وہ کنٹینیوڈری اس میں ایوالو کرنے لگ جائے کہ وہ ہام فلی ٹریٹ کرنے لگ جائیں تو آن بانٹیڈ چیزوں کی طرف ان کا رجحان بڑھ جائے تو اس کو ہم ایب نارمل کاؤنٹ کریں گے جو سیکسول ڈسفنکشننگ ہے اس میں ہیٹروجینیس گروپ ڈس آڈرز کے ہیٹروجینیس گروپ سے ہیں جن کو کلینکلی سگریم فیکنڈ ڈسٹربینس ہوتی ہے کسی بھی پرسنل کیابلٹی میں سیکسولی طور پر جب وہ سیکسولی یا اس میں جو سیکسول پریشر ہے پلیئر ہے ایکسپیرینس کرتے ہو اس کو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کو آگے مختلف ڈس آڈرز مختلف گروپ میں بتایا گیا ہے ٹو میجر کٹھاگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا جن میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے پیرافیلک ڈس آڈرز سو پیرافیلک ڈس آڈرز جو ہوتا ہے یہ آن یویل آن یہ کم سی کم سکس منت تک اس کا ٹائم پریڈ ہے جو ڈی ایس ایم ہے وہ پیرافیلیاز جو ہے سیکسول سیٹسفیکشن کی بیس پہ اس کو ڈیاغنوز کرتا ہے ڈیفرینشیئٹ کرتا ہے جو ٹرم پیرافیلیا ہے اس کا مطلب ہے فالٹی پیرا کا مطلب ہے فالٹی اور ابنورمال کا مطلب ہے اور جو ابنورمال ہے وہ ابنورمال ہو گیا اور فیلیا میننگ ہوتا ہے اٹریکشن لٹریلی ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی پرسن کا کسی بھی اوبجیکٹ کی طرف سیکسول اٹریکشن کا ہونا تو جس میں نان ہیومن اوبجیکٹس ہو سکتے ہیں چلڈرن ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سیلف اور پارٹنر سفرنگ اور ہمیلیشن آف سیلف اور پارٹنر اس میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو کلینکلی ڈائیگنوزز ہے پیرافیلک ڈس آڈر کا اس کی انٹینس ڈسٹریس کی وجہ سے اور اس کی ایمپیرمنٹ کی وجہ سے ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ڈائیگنوزز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو نان نارمیٹیو ہے that is not unusual sexual behavior اس کو ہم پیتھولوجیکلی اور اٹس سیلف اس کی وجہ سے ڈائیگنوزز کرتے ہیں جب یہ فینٹسیز ارجز اس کے بیہیویر اور یہ ریکرنٹ حد تک انٹینسلی طور پر جو سیکسل اور اول ایرائیویلز ہے وہ اب ہو جاتا ہے جو کہ کسی بھی جو ان ادر فیشن یا اس کے سیمٹم یا سائکولوجیکل ڈیسارڈرز کے میں کاؤنٹ نہیں ہوتا یا اس میں اچیو نہیں ہوتا تو یہ ایک ایکسٹریم لیول تک چلا جاتا ہے جس کو پیرافیلک ڈیسارڈر جو اس کو ایزینشل فیچر جو ہیں پیرافیلک ڈیسارڈرز کے ان کے نام سے کاؤنٹ کے جاتا ہے وہ بیپلز جو ان ڈیسارڈرز کا شکار ہوتے ہیں وہ سائکولوجیکلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیزائر کو ٹارگٹ کرنے میں اپنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنا جو سیکسل ایرائیویل ہے اس کو آن ایبل ہوتے ہیں مطلعہ کہ وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ایسا کر سکیں اور اپنے مائنڈ میں وہ ٹارگٹ کو ہی فوکس رکھتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے ایون ڈیسارڈر کے جو پیپل ہے انڈیویجویل ہے جو وہ ایکسپریئنس کر رہا ہے ان کے جو ارجز ہیں جو فینٹیسیز ہیں وہ ان کی تھوٹس جو ہیں ان کو لے کے کیری آن کرتے ہی رہتے ہیں ان میں تھوٹس جو ہے وہ لیول اپ ہوتا ہے فلیش بیک ہز کانا یا ان کے جو تھنکنگ ہے اب سیشنز ہیں وہ پیک پہ ہوتے ہیں ان کے جو اٹریکشن ہے وہ سٹرونگ ہو جاتی ہے جب ان کے تھنکنگ ایک ایک بار بار چلتے رہے نا مائنڈ میں تو وہ ان کے جو بیہیویئر ہے وہ بھی بن جاتا ہے ہے وہ پریئیڈ جن میں انڈیویجویل سپیشلی خاص طور پر سٹریس فیل کرتا ہے وہ ان تہائی انٹینس لیبل تک بھی جا سکتا ہے آگے جو پیرافیلک ڈیس آڈر میں اس کی کیٹیگری میں آتی ہیں وہ ہیں وائرسٹک ایکسی بینسٹک اس کے لابہ ہے فورو چوریسٹک ڈیس آڈر سیکسوال میسیزم سیکسوال سیڈیزم اس کے لابہ پیڈوفیلک فیٹیشیٹک ڈیس آڈر اور ٹرینویسٹک ڈیس آڈر اب جو اس کی کامن ڈائیگنوسٹک کرائٹیڈیا ہے ان تمام ڈیس آڈرز کون میں یہ ہوتا ہے کہ سکس منت تک اس کے جو بار بار انٹینس سیکسوال ایرویل ہے کسی بھی سورٹ کے ساتھ ڈیسوربنگ ڈیسوربنگ ہے انگیجنگ سیکسوال ایکٹیوٹی ہے فینٹیسیز ہے ارجز ہیں یا بھییوئیرز ہیں یا تو ایسا کر رہا ہے جو اس کو خیالات آ رہے ہیں تو یہ سکس منت تک ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو سیکسوال ارجز ہیں وہ نام کنسینٹنگ پرسن کے ساتھ کر رہا ہو اس کے علاوہ جو اس کی سیکسوال ارجز ہیں وہ اس اور خیالات ہیں فینٹیسیز ہیں وہ اس ساتھ تک ہوں کہ اس کے جو امپورٹنٹ فنکشننگ ہے وہ ڈسٹراب ہو چکی ہو آگے آگے وائیوریسٹک ڈیس آڈر اس ڈس آڈر میں جو انڈیویڈیویل ہیں سیکسوال پرلیئر افزرونگ نیوڈیوٹی اور سیکسوال ایکٹیوٹی آف آدرز اس کی جو انڈیویڈیوز ڈرائیو ہے سیکسوالی کے وہ دوسروں کو نیوڈیوٹی یا سیکسوال ایکٹیوٹی آف آدرز سے وہ جو پلیئر فیل کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے انٹینس اور ریکرنڈ ڈیزائر ہوتی ہے اس میں سیکسوال گریٹیفیکیشن کے لیے انسسسپیکٹنگ جو ہے واشنگ انسسسپیکٹنگ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور دوسروں کو جو ہے سیکسوال ریلیشن کو دیکھ کر وہ پلیئر فیل کرتا ہے کچھ من جو اس ڈس آڈر کے ساتھ ہوتے ہیں انڈیوی سیکسوال ایکٹیوٹی اپنی کچھ مطلق واریزم اس دیار انڈیوی سیکسوال ایکٹیوٹی ان کے ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ایبسلیوٹلی جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے اس کا اس کا ڈائیگنوستی کرائیٹر یہ ہے کہ یہ سکس منت تک ری کرنٹلی جو ہے ہو پرسن جو ہو نیکٹ پروسیس آف ڈس روبنگ اور اس کا جو سیکسوال ایکٹیوٹی میں فینٹیسیز ارچیز اور بیہیویر ہیں ان کا ٹائم پیریڈ کم سے کم سکس منت ہو یہ اس آب تک ہو کہ اس کے جو اس کے علاوہ جو ہے انڈیویجوال اور اس پہ عمل کرنا ایکٹنگ جو اس کے ارچیز ہوتی ہیں پہ تقریباً ایٹلیسٹ ایٹین ایٹین ایرز آف ایج اس کی ایج جو ہے وہ ایٹین ایرز آگے ہے سپیسیفائی کریں گے کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے فول ڈیمیشن ہوتا ہے آگے ہے ایگزیبیشنسٹیک ڈس آرڈر ایگزیبیشنسٹیک ایگزیبیشنسٹیک ڈس آرڈر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریکرنٹ انٹینس ڈیزائر ہوتی ہے سیکسوال گریٹیفکیشن کرنے کی اس کے علاوہ جو ہے آن ویلنگ سٹرینجرز کے ساتھ سم ٹائم بچوں کے ساتھ اس ٹپیکلی بیگن ان ایڈالل سنس اس کے علاوہ جو ویرسٹیک ڈس آرڈر ہے سیلڈم اٹمٹ ٹو ہے ایکچول کنٹیکٹ ویڈ سٹرینجرز وہ جو ہے انڈیو سٹرینجرز کے ساتھ کنٹیکٹ کرک ان کے ساتھ ایسا ریلیشن بنانا چاہتے ہیں ان کا کرائیٹیریہ یہی ہے کہ جو انسسپیکٹنگ پرسن ہے فینٹیسیز ہیں بیہیوئرز ہیں ارجیز ہیں وہ سکس منت تک ہوں اس کے علاوہ جو انڈیویڈویڈویل ہے اس کے ایکٹنگ وہ جو ان کی خیالات ہیں ارجیز ہیں ان پر کام بھی کر رہا ہے اور وہ اس یاد تک ہوں کہ اس کے جو فنکشننگ ہے اس کی امپورٹنٹ ایڈیاز آف لائف ہیں وہ ڈسٹرب ہو چکے ہوں آگے ہے فروشوریسٹک ڈس آرڈر اس ڈس آرڈر میں سیکسولی اوریونٹیڈ جو ٹچنگ ہوتی انسسپیکٹنگ پرسن کی وہ پہ جاتی ہے اس کے علاوہ جو فرچئر ہے وہ اپنے پینس کو رب کر سکتا ہے وہ میں تھائیز بٹرکس یا کے بریسٹ اور جینیٹلز اس کے علاوہ جو ہیں دیز اٹیکس یہ خاص طور پر کروڈڈ میں پلیس کروڈڈ پلیس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی کو حرکت کرے اس کے علاوہ سائیڈ واک پہ ہو سکتا ہے جو کہ اس کو بچنے کے جس میں ایزی مینز آف اسکیپ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو فرچئرسٹک ڈیس آرڈر ہے یہ اتنا زیادہ ترسٹر نہیں ہوا یہ خاص طور پر پیرفیلیاز میں آخر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اس میں جو موسٹلی مینز ہوتے ہیں جس میں انگیجڈ ہوتے ہیں وہ ایسا ریپورٹ ڈوئنگ سو ڈوزنز آف ٹائم مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ دفعہ یہ کچھ کر چکے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کا ڈائیگنوسٹک کرائیٹری ہے سکس منتھ ربنگ اور ٹچنگ اس کے علاوہ نون کنسنٹنگ پرسنز مینیفیسٹیٹ بے فینٹیز اس کے ارچیز اور اس کے جو بیہیویئرز ہیں وہ ہوں اس کے علاوہ جو انڈیویڈیویل ہے سیکسولی جو اس کی ارچیز ہیں ان پر وہ کام بھی کر رہا ہو اور وہی ساتھ تک ہو کہ اس کے جو کلینیکلی اور سگنیفیکنٹ لائف ہے اس کے وہ ڈسٹرب ہو چکی ہو اس کے علاوہ نیکسٹ من جو ہے سیکسول میسیزم ڈسارڈر سیکسول جو میسیزم ڈسارڈر ہے اس کو انٹینس اور ریکرنڈ ڈیزائر ہوتی ہیں انکریز سیکسول گریٹیفیکیشن کے لیے وہ سیکسول گریٹیفیکیشن جو ہے ابٹین کرنے کے لیے اس کے اندر انٹینس جو ڈیزائرز ہیں فیلنگز ہیں تھوڑٹس ہیں اس کی تھرو بینگ سبجیکٹیڈ ٹو پین اور ہیومیلیشن اس کے علاوہ جو ارویل ہے یہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے فینٹیسیز میں ہو سکتا ہے ارجز میں ہو سکتا ہے یا کہ بیہیوئر میں ہو سکتا ہے کچھ جو موسٹ آف دا پیپلز ہوتے ہیں جو خیالات والے ہوتے ہیں مینی پیپلز ہوتے ہیں دیٹھ ایو فینٹیسیز بینگ فورز انٹو سیکسول ایکٹ وہ اپنی ویلنگ کے خلاف مطلق اگنس ڈیر ویل لیکن ڈیسٹریسٹ اور ایمپیرڈ بائی ڈی فینٹیسیز ریسیف ڈیاغنوز سام پیپلز جو ہوتے ہیں اس ڈیس آرڈر کے ساتھ وہ مسکوٹک ڈیس آرڈر آلے ارجز بے جیمسیل پرہیپس سٹیکنگ پینس پینس انٹو اور ایمن کٹنگ ڈیمسیل اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جب وہ ہوم لیول تک ہو سکتے ہیں ان کا جو ڈیاغنوزٹک کرائیٹیریہ ہے اور پیریاد آف ایٹلیسٹ سکس منتھ ریکرانٹ انٹینس سیکسول ارویل فرام ڈی ایکٹ آ بینگ ہیمیلیٹیڈ اس کے علاوہ جو اس کی ارجز ہیں ان پہ وہ کلینکلی ڈیسٹرب ہو چکا ہو ایمن دیت اس طرح تک ڈیسٹرب ہو چکا کہ اس کے جو فنکشننگ ہے ایمپورٹنٹ ایریا آف لائف ہیں وہ ڈیسٹرب ہو چکے ہوں آگے ہے سیکسول سیڈیزم ڈیسارڈر سیکسول سیڈیزم ڈیسارڈر جو ہے انٹینس اینڈ ریکرانٹ ڈیزائر تو اپٹین سیکسول گریٹیفیکیشن سیکسول اس میں جو سیکسول گریٹیفیکیشن ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ بہر بہر ایسی ایکٹنگ کرتا ہے اس کے علاوہ سائیکولوجیکل سفرنگ سچ از ہیمیلیشن آر ایناڈر اور جو ارویل ہے تھرھو فینٹیسیز ارجز اور بہیوئرز جیسا کہ ڈومینیٹنگ ریسٹریننگ بائنڈ فلوڈنگ کٹنگ سٹرینگلنگ میوچلنگ اور ایمن کلنگ دا بکٹم اس کے علاوہ اس کا جو ڈائیگنوسٹک کرائیٹیریا سیکس منت میں ایسی جو سیمٹمز ہیں وہ شو کر رہا ہو اور اس کے علاوہ جو اس پہ عمل بھی کر رہا ہو اور یہ اس طرح تک ہوگا اس کے جو ایمپورٹنٹ ایریا آف فانکشننگ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو چکے ہیں کنٹرول انوائرمنٹ فل ریمیشن اور آگے ہے پیڈو فیلک ڈیس آرڈر پیڈو فیلک ڈیس آرڈر جو ہے یہ تب ہم اس کو ڈائیگنوس کریں گے جب اڈالز کی سیکسل گریٹیفیکیشن کی جو ڈرائیو ہے وہ سیکسل کنٹیکٹ ویڈ پری پوبرچل اور پوبرچل پیڈکر سے پہلے ہی وہ سٹارٹ ہو جائے اور جو اس کو بار بار ایکسپیرینس کریں اس کے علاوہ جو اس کی ڈیزائرز ہیں سیکسل کنٹیکٹ ہے پری پوبرچل اور پوبرچل وہ کافی حد تک جوری کرنٹلی ہو اس کے علاوہ جو اس ڈیس آرڈرز والے ہوتے ہیں وہ کلاسک ٹائپ بچوں پر ٹیک ان کا اس طرح ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہیبی فیلک ٹائپ یا پیڈو ہیبی فیلک ٹائپ پوبرچل چلڈرن یا اس سے ارلی یا دونوں کے ساتھ کچھ لوگ جو پیڈی فیلک ڈیس آرڈرز والے ہوتے ہیں چائلڈ پورنو گرافی سیمنگلی انوسیٹ میٹریل جیسا کہ چلڈرن انڈر ویڈز ایڈز ایڈ سیکٹر دیکھ کے وہ اپنے آپ کو سیٹسفیکشن دیتے ہیں گریٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے وہ ایسی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو ایکچلی واج کرنا چاہتے ہیں اور بچوں کے ساتھ اس میں انگیز ہونا چاہتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں بچوں کے طرف اٹریکشن ہوتے ہیں ادھر اٹریکٹو اڈالٹ کچھ بچوں کے طرف اٹریکشن is the individuals that have their disorders the someone are only attracted to child and others are attracted towards adults also diagnostic criteria is کا یہ ہے کہ six month تک اس کا ہو اور اس کی ایج جو ہے 13 years ہو اور وہ پوبریسینٹ اور اردی جو ہے اس کا پوبریچل پیریٹ اس میں ایسا ہو رہا ہو اس کے علاوہ جو اس کی سیکسول ارچیز ہیں ان پہ وہ فینٹیسیز اور ان پہ کام بھی کر رہا اور وہ اس ساتھ تک ہو کہ وہ اس کی انٹرپرسنل ڈیفیکلٹی جو ہے اس کا سامنا ہو انڈیویجوال جو ہے at least 16 years or at least 5 year older than the children ڈیوڑد ہوں اور 6 months سو اس پہ کام کر رہا ہو اے سیکسلی اٹریکٹو میل سیکسلی اٹریکٹو ٹو فیمیل اور سیکسلی اٹریکٹو ٹو بہت ہم اس کو سپیسیفائی کریں گے اگر وہ ایک کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے دونوں کی طرف ہو رہا ہے یہاں فیمیل کی طرف ہو رہا ہے فیٹی سیٹک ڈیس آڈر جو ہے اس میں جی ایک پیرافیلک ڈیساڈر جو ہے فیرسیٹک ڈیساڈر ایک ریلیٹیب لیس کے ساتھ ہے اس کے علاوہ جس کا کی فیچر ہے ریکرنٹ انٹرین سیکسول ارجیز ہیں سیکسول اروینگ کے فینٹیسیز ہیں یا اس کے بیہیوئیر ہے خیالات میں اس کو یا اس کے جو بیہیوئیر لیول ہے اس میں اس کو جو کافی ہاتھ تک جو ارویل ہے وہ ہوتا ہے اس کے علاوہ نان لیونگ ابجیکٹ جینیٹل نو جینیٹل باڈی پارٹ اس کے علاوہ جو ہے اور کسی اور سٹیمولائی کے طرف جو اس کا رجحان ہوتا ہے سیکسولی طور پر اس کے علاوہ جو یہ لیتا ہے ڈیساڈر جو کہ مین میں بہت زیادہ کامن ہے فیمیل کی نسبت یہ اڈالسنس میں سٹارٹ ہوتا ہے اور آلدھو کوئی بھی چیز فیٹش ہو سکتی ہے ومنز انڈر ویر شوز بوٹس آر پارٹیکلی کامن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس ڈیساڈر میں وہ جو ڈیزائر ابجیکٹس ہیں ان کو چوری کرتے ہیں ان کو جو ان کی ویشز ہوتی ہیں ان کے مطابق جیسا کہ شوز وغیرہ ایڈ سیکٹرہ اور کچھ ہوتے ہیں جو پرسن میسٹر بیٹس اور اس کے علاوہ جو پارٹنر جو ہے اس کو اس کے جو ویرنگ ابجیکٹ ہے ان کے ساتھ سیکس کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کا ڈیاغنوسٹک کرائیٹیریہ ہے اس کا اٹلیسٹ سکس منٹ ٹائم پیڑیڈ ہے اس کے علاوہ جو اس کے فینٹسیز ہیں سیکسل ارجز ہیں وہ اس حد تک ہوں کہ اس کے جو ایمپورٹنٹ ایریاز آپ فانکشننگ اور ڈسٹرب ہو چکی ہوں اس کے علاوہ جو اس کے فیٹش اوڈیکٹ ہیں اور نوٹ لیمیٹو صرف کلوڈنگ یوزڈ جو اس کی کراس ڈریسنگ ہے اس تک کی ہنا ہوں بلکہ اس کے جو ہے ٹیک ٹائل جانے ٹک ویبریٹر تک محدود ہوں آگے ہے ٹران ٹرانز ویسٹک ڈسارڈر اس میں ٹرانز ویسٹک ڈسارڈر میں ہوتا ہے جو ایک پرسن جس اس کو ٹرانز ویسٹک ڈسارڈر ہوتا ہے اس کو ٹرانز ویسٹیزم اور کراس ڈریسنگ فیلز ڈی کرنٹ اس کو وہ بھی سمجھا جاتا ہے جو کہ بار بار اس کے فیلنگ ہوتی ہیں یا ڈریال ہوتا ہے ڈیاغنوسٹک کرائیٹری اس کا یہ ایک سکس منت ٹائم پیڑیڈ ہو اور اس میں جو ہے اور جس جو ہیں وہ اس حد تک ہوں کہ اس کا جو سیگنیفیکنٹ لائف ہے وہ کافیات تک ڈسٹرب ہو چکی ہو جو اب اس کی جو ایٹیالوجی ہے پیرافیلک ڈسارڈر کی اس میں نیرو بیالوجیکل فیکٹر ہو سکتے ہیں کیمیکل بیلنس ہو سکتا ہے کمپلیکس ورکل ہو سکتا ہے نیٹورک ہوتا ہے جو کہ کافی آتا ہے جو میڈیکیشن کی وجہ سے یا ہارمونز تیسٹسٹیرونز ان کے ایم بیلنس ان کے جس کیمیکلی جو فنکشننگ ہے اس کی ڈسٹربینس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے مینٹر ڈسارڈر ڈیلیشنشپ ہسٹری ابیوز جو ہے کاغنیشن سے ان کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ادھر رسک فیکٹرز ہیں باقی ڈسارڈرز جو ہیں ان میں چارل ڈسٹریز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے جو کہ باقی اس کو بوسٹ اپ کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک پیرافیلک ڈسارڈر جس میں ہم نے ڈسکس کیا سیکو سیکسوڈ ڈسارڈرز یہاں تک اگر کوئی قویسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں